یہ زندگی بے وفائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ کروا سفر ہے زندگی کا اس میں صرف تو ہوگا صرف تو ہوگا بیٹا نہ ادھر کچھ ہوگا نہ ادھر کچھ ہوگا صرف تو ہوگا اور جب قومیں اور کافلیں بھی دنے ساتھ جڑیں گے تو یہ کتابیں پڑھ کے لفاظیاں نہیں کر رہا وقت کی آگوں میں جل کے شیخ حاطف کھڑا آپ کے سامنے آتا ہے میں اپنے تجربوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں بیٹا جب قومیں آ جائیں گی تب بھی تو اکیلہ ہی ہوگا لیڈر کی شان یہ ہوتی ہے وہ مجھ میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا محرات ہوتی ہے یہ اس کو ورثہ میں نصیق ہوتی ہے تو کبھی بھی آج سے یاد رکھی سچ کی جیمت تنہائی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے اب وہ لوگوں کی دلوں کی ایک تھڑکان اور ایک احساس بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہو آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیری آئیڈیا کو اس طرح سے کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور جل تیری ایک تنہائی ہوگی لوگوں کے آگے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت ہی یہ ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ اکیلا کاٹ جائے اس کے پرعکس ایک غلامی ہے جو لوگ دیفائن کریں گے تیرے لیے کہ تو یہ ہو جاؤ جو معاشر تیری لیمٹ دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جو گھر والے تیری لیمٹ اور حدود اور قیود دیفائن کرے گا یہ غلامی ہے جب لوگوں کی مطاجیہ ہو کہ لوگ مجھے اپریشیئٹ کرتے لوگ مجھے ریکنائز کرتے میں نوں مان لیں کہ میں کوئی چیز ہوں جب لوگ میرے ظاہر کی عبادت کے ادر مشہور ہوتے سلطہ دینے لوگ مجھے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر بنا دیا کچھ اپنے آپ کو باسمیٹک برزن کے لحاظ تو فائن ہے لیکن کچھ بریڈ اس دنیا میں نہیں بنی بیٹا کچھ رگوں کے خون وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ من اس من تو کونکر ہمسل انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فتح کرنے کی اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فتح کرنے کی افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لئے لوگوں کی چلتے ہوئے زندگی کے نرون دھڑکوں میں ایک احساس بننے کے لئے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لئے اور ان کے گرم درین حالات کے اندر ان کے قلیجے کی تھنڈ بننے کے دو نظرییں ہیں زندگی گزارنے کے بیٹا ایک وہ جو لوگ چاہتے تھے تو بن جاؤ وہ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس سے آنے نہ جائیں بھائی اس حد تک کی ڈیفائنڈ لیمٹڈ فریڈم کے تو ہم قائل ہیں اس سے آنے نہ جائیں تیری سینس آف بلانگنگ برباد ہو جائے گی تیرا دیس چھوٹ جائے گا اس سچ کے ہوگے تیرے اپنے پر آئے ہو جائیں گے اس سفر کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے او سچ بولنے سے بیٹا وہ نیلتے اور چھوڑے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھی کام آنگیں گے تجھ سے آگیں کہ یہ بات نہ کر یہ خواب مت دیکھ یہ ارتقاء کی بات مت کر یہ ایولوشنز اور ڈیورسٹی کی بات نہ کر سب کچھ ہے تیرے پاس ہم ہیں تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظر یہ ہے تو میں ڈیفائنڈ کروں گا میری بربادی بھی میں میرا ذر بھی میں میرا مزاد بھی میں میرا لطف بھی میں میری رہت بھی میں میرا فرہ میری فرہ بھی میں میں بنوں گا اپنے لیے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک زباد میں ہی اپنا غروج ہوں اور میں ہی اپنا زباد ہوں میں ڈیفائنڈ کروں گا کہ میں کون اس زندگی کی اینڈ میں ہو سکتا تو وہ نہ بن سکے جو سکسیس کی فینٹسائز برزن کی ڈیفنیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں ہے جیت منزل پہ پہنچنے کا نام نہیں جیت اپنے نظریہ کو پچانے کا نام تو اگر تُو نہ بھی پہنچ سکا بیٹا کیا ہوا اگر تیری سوٹ دنیا پہ زندہ رہ گئی تو پھر بھی امر ہو گئے ایسے ہارنا بانی اس کے اوپر اپنی کلی تو یہ پہلی چیز تُو نے یاد رکھنی ہے آج جس جگہ پر بھی بیٹھے ہو جن ڈگریوں کو اچیف کر رہے ہو یا ٹیم کر رہے ہو یا پرسو کر رہے ہو یہ تنہائیوں کا سفر ہے بیٹا یہ درد مرا سفر ہے تکلیفیں ہیں آج ہیں کھنجز ہیں نیدوں کے جس دن تُو نے سچ گوز دیا اپنے آج لیکن تُو نہیں جانتا تُو کہاں تک جا سکتا ہے تجھے ان گلیوں کو طلاق دینی ہوگی بیٹا تجھے ان میفلوں کو خیر بات کرنا وہ غار جس نے میرے نبی کو چھتیس سال کی عمر میں دنیا سے علیدہ کیا وہ غار حیرہ میں تو تجھے بھی جانا پڑے گا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا